اللہ مہترم سامعین و ناظرین بے شک دنیا کے اندر سب سے بڑا خوش نصیب ایک مسلمان ہے اور وہ آدمی اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے جو اسلام کی دولت کو لے کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرتا ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں تو تیئی سالہ زندگی میں آپ نے دعوت و دبلیغ کے کام کے اندر تیئی سالہ زندگی آپ نے گزار دی جب بھی کوئی مسلمان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے بہت ساری باتوں میں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لومت اللائم سے ڈرے بغیر دعوت کا کام کریں گے عمر بالمعروف اور نحین المنکر کا کام کریں گے اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے حقیقت بات یہ ہے کہ صحیح اسلام جب کسی کے دل میں اترتا ہے تو اس کو خاموش رہنے نہیں دیتا بلکہ وہ تڑپ جاتا ہے اپنی بات یعنی اسلام کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور دعوت و تبلیغ میں ہی اس کو آرام ملتا ہے سکون ملتا ہے محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دین کی خدمت کرنے نیکی کا حکم دینے اور برائے سے روکنے والوں کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی امت مسلمہ یہ تمام امتوں میں عظمت والی امت ہے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت ہے اس کی خصوصیت بھی یہی بتائی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن البنکر وتؤمنون باللہ بہترین امت تم ہو لوگوں کیلئے نکالے گئے ہو تم بہترین کیوں ہوئے خیر امت تم اس لیے ہوئے کہ تم لوگوں کو دعوت کا کام کرتے ہو برائی سے روکتے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو اللہ پر تمہارا ایمان ہے اس وجہ سے تم بہتر امت ہو جب تک یہ دعوت کا کام ہم کرتے رہیں گے بہترین امت میں ہمارا شمار ہونے کے ساتھ ساتھ انبیاء اکرام کے طریقے پر بھی ہم رہیں گے انبیاء اکرام کا طریقے کار کیا تھا اللہ تبارک و طلعہ نے خران کریم کے اندر مختلف انبیاء اکرام کے واقعہ ذکیر فرمائے اس میں فرمایا انبیاء اکرام کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے نیکیوں کا حکم دیتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے زکاة کا حکم دیتے تھے اللہ کے پاس یہ بڑے پسندیدہ بن دیتے تھے مترم حضرات آپ غور کریں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مردانگی کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور برائیوں سے روک کر بھلائیوں کا حکم دو یہ مردانگی کا کام ہے فرمایا کہ بچے نماز کو خائم کرو بھلائی کا حکم دو برائیوں سے روکو یہ بہت ہی زیادہ اور عزم کاموں میں سے اور بہت مردانگی کے کاموں میں سے علوالعظم کاموں میں سے کام ہے بعض اصلاف تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان بھی ہے دین کا کام نہ بھی کرتا ہے تو وہ گنگا شیطان ہے برائی کو دیکھ کر کے روکلی کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے برائی کو دیکھ کر کے روکتا نہیں ہے بھلائی کا حکم دیتا نہیں ہے تو یہ گنگا شیطان ہے مترم حضرات کائنات کا سب سے اچھا انسان اگر بننا ہو تو ہم لوگوں کو دین کا کام کرنا ہے دعوت کا کام کرنا ہے ایسے کام کرنے والے کو بیان فرمایا اس آدمی سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے خود بھی اس پر عمل کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ سب سے بہترین اور اچھا انسان کائنات کے اندر دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والا ہے دوسروں کی نیکی سے اجر اگر ہم کمانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں نیکی کا حکم دے برائیوں سے روکیں جتنے لوگ ہماری بات پر عمل کریں گے قرآن حدیث پر عمل کریں گے ان سارے لوگوں کا ثواب اللہ تبارک اللہ ہمیں دیں گے سب مسلم کے اندر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے کسی آدمی کو ہدایت کی طرف بلایا اور وہ آدمی اس کے بلانے پر ہدایت پر آ کر اس پر عمل کرنے لگا تو پہر بھی کرنے والے کے مانند بلانے والے کو بھی ثواب رب العالمین دیں گے پہر بھی کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اور بلانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا من دل علا خیر فلہو مثل اجری فاعلہ کہ اگر کوئی آدمی کسی خیر کی طرف دعوت دیتا ہے تو خیر پر عمل کرنے والے کو جو ثواب ملے گا بتانے والے کو بھی وہ ثواب ملتا ہے یہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرمایا اور قیامت تک کے لئے صدق جاریہ ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ دعوت کا کام کریں صدقہ و خیرات کے برابر بھی ہم لوگوں کو اس میں ثواب ملے گا عام طور پر انسان بدنی عبادات میں بہت آگے رہتا ہے مالی عبادات میں اکثر لوگوں کی شکایت نہیں ہے کہ مال اترہ نہیں ہے کہ ہم مالی عبادت کر سکیں لیکن میرے بھائیو دعوت و تبلیغ کا کام اگر ہم کریں گے تو مالی صدقے کے برابر بھی اللہ تبارکت اللہ ہمیں ثواب دیں گے حد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہی علی یاد رکھو آپ کے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی آپ کے دعوت دینے پر کوئی ایک آدمی سیدھے راستے پر آ گیا تو سو سرخ اونٹوں سے وہ آپ کے لئے بہتر ہے یہ ایک آدمی اگر صحیح راستے پر آ جائے دعوت کے کام سے نیکی کا حکم دینے سے آپ کے برائی سے روکنے سے تو سو سرخ اونٹوں کے برابر ہے یا اس سے بھی بہتر ہے یہ صدقے کے معنی دیں چنانچہ غریب صحابہ پیر نبی کے پاس آئے کہا کہ اللہ کے رسول مالدار صحابہ سبخت لے جاتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں پیسوں کے ذریعے سے صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں ہم عبادت کر سکتے ہیں لیکن مالی عبادت کے لئے ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو باتیں ان کو بتلائیں ان میں یہ بھی تھی کہ آپ پریشان اور غم نہ ہو غم نہ کرو بلکہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا کام کرو یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے کہ آرام سے اللہ تبارک و تعالی کی دین کی طرف بلاؤ جو صحابہ روپیہ پیسہ خرچ کر کے جتنا ثواب وہ پاتے ہیں اتنا ثواب رب العالمین تمہیں بھی دیں گے چنانچہ گناہوں کو مٹانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انسان سے چھوٹے موٹے ایک مومن سے گناہ ہوتے رہتے ہیں ایسے موقع پر آدمی کا نیکی کا حکم دینا گرائی سے روکنا یہ اس کے گناہ کو مٹانے کا ذریعہ ہے گناہ کو مٹانے کا باعث ہے کامیاب ترین انسان کون ہے اس کی تعریف رب العالمین نے صورت العصر میں بیان فرمائی کہ چنانچہ کامیاب انسان انسان صرف دعویٰ کرنے والا نہیں کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو لمبے لمبے القاب کو پسند کرے اور اپنی تعریف خود کر کے دوسروں کو بتایا کہ بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں کامیاب انسان یہ ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ ایمان لاکر عمل کر کے حقی تلقین کر کے دوسروں کو دعوت کا کام کرے صورت العصر کے اندر کامیاب انسان کی پہچان بتلائی گئی رب العالمین کی خاص مدد اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو دعوت کا کام کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا مومنوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے دعوت و دبلیغ کا کام کرو گے تو رب العالمین تمہاری مدد فرمائیں گے یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے جو اللہ تعالی اپنے وعدے میں کبھی مکرتے نہیں اور اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے میرے بھائیو آج دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کی ضرورت ہے لوگ ترس رہے ہیں رحم و کرم کو اور رحم و کرم بھی رب العالمین نے دعوت و دبلیغ کے کام کرنے والوں کے لئے رکھ دیا ہے دعوت و دبلیغ کا کام جو کرتے ہیں اللہ تعالی کی خصوصی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضہم اولیاء باعم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر آخر میں بیان فرمایا اولائی کا سیرحمہم اللہ بے شک مومن مرد اور عورتیں آپس میں دوست ہیں بھائی بھائی ہیں نیکی کا حکم دینے میں برائی سے روکنے میں آخر میں رب العالمین نے سعیت کریمہ کے آخر میں کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائیں گے اللہ کی رحمت کے حقدار بن جانے کے لئے دعوت و دبلیغ کا کام ضروری ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی جنت کے اندر مہمانی ہوگی مہمان آوازی رب العالمین فرمائیں گے اگر انسان اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو بلانے میں غفلت کرتا ہے غافل ہو جائے تو اللہ تعالی نے خورن پاک میں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی سزا بھی بتلائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے اور اللہ کی ناراضگی یہ بربادی کا سبب ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی لعنت ان پر برسے گی رحمت سے دوری ہر قسم کے آفات اور مسئیبتوں اور مشکلات کے اندر انسان کی زندگی گر جائے گی گھرے لوہ مسئیبتیں معاشرتی مسئیبتیں ان سارے مسئیبتوں میں انسان پھس جائے گا اللہ نے بیان فرمایا بنی اسرائیل پر لانت جو پڑی یہ اس لیے کہ جو برا کام کرتے تھے اس کو روکنے والے نہیں تھے کوئی روکتا نہیں تھا اللہ تعالی کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا اگر انسان اللہ تبارک و تعالی کی دین کی طرف بلانا چھوڑ دے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم اگر دین کا کام نہ کروگے دعوت و تبلیغ کا کام نہ کروگے برائی کا حکم برائی سے بنا نہ کروگے نیکی کا حکم نہ دوگے تو وقت بھی آنے والا ہے کہ تم دعائیں مانگوگے اللہ دعائیں قبول نہیں کریں گے تم دعائیں مانگتے رہوگے لیکن اللہ تعالی تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائیں گے اس لئے میرے بھائیو اللہ تعالی کی بہت ساری رحمتوں اور کرم اور اللہ تعالی کے انعامات کے مستحق بننے کے لئے لیے ہم سب جھٹ کر کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک ہو کر اس مشن کو آگے بڑھائیں نیکی کا حکم دے برائی سے روکیں ہمارے دنیا میں زندہ رہنے اور آخرت میں کامیاب بننے کا یہی ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دعوت و دبلیغ کا کام کرتے رہنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ